مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اتنی سوچ رکھتی ہے اس کی لیڈرشپ اتنی سوچ رکھتی ہے وہ نہ کشمیر کے ساتھ نہ پنچ کے ساتھ نہ ہندو کے ساتھ نہ مسلمان کے ساتھ نہ گجرز نہ بکر وال کے ساتھ جو جس کا حق ملتا ہے اور حق اور انصاف کی چیز جو ہے اسی پہ سرکاریں چلتی ہیں رام راج جو اسی کو کہا جاتا ہے رام راج جو اسی کو کہا جاتا ہے رام راج کو بھی کچھ لوگ اور لیں گے رام راج کی ڈیفینیشن بھی وہی سمجھ لیں گے اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا کی سنس رول آف لا کا نظام تو سوچ میں پریورتن لانے کی ضرورت ہے میں نے یہ بات ضرور کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے یہاں لوگوں کو بیلٹ سے جو ہے وہ چیز منسٹر اور پرائم منسٹر پیدا ہوتے ہیں اگر میں 28% جہاں میری پاپولیشن ہے جہاں 32% ہے تو شاملال پہ پبندی ہے سوچ بھی پھر سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ میں چیز منسٹر نہیں بن سکتا جہاں کوئی دوسرا جہاں شیش کولی نہیں بن سکتا سوچ پہ جو پبندی ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی جو ڈھائی ڈسٹرک والے تھے تو میں ان لوگوں کو یہ بات بتاتا تھا الٹی میٹلی تو چیز منسٹر جو ہے وہ لوگوں نے بنانا ہے نکلنا وہ ای بی ایم سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اگر اتنی مزارٹی ملتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی تو جو انہوں نے کہا ہے اس پہ بچن بند رہے گی کہ جو کشمیر سینٹرک لیڈرشپ تھی اور کشمیر سینٹرک پلٹیکل پارٹییں تھیں انہوں نے ٹکڑاؤ پیدا کیا یہاں کبھی بھی ایک سو پچیس سال راز کیا ڈوگرا رورن مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اتنی سوچ رکھتی ہے اس کی لیڈرشپ اتنی سوچ رکھتی ہے وہ نہ کشمیر کے ساتھ نہ پنچ کے ساتھ نہ ہندو کے ساتھ نہ مسلمان کے ساتھ نہ گجرز نہ بکروال کے ساتھ جو جس کا حق ملتا ہے اور حق اور انصاف کی چیز جو ہے اسی پہ سرکاریں چلتی ہیں رام راج اسی کو کہا جاتا ہے نمشکار سبھی کو میری طرف سے رام رام جمہو کشمیر کے اندر میجر ڈیویلپمنٹ سونی شروع ہو چکی ہے جہاں پر آل پارٹی میٹنگ ہو چکی ہے وہیں پر اب نظریں ہیں ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے اوپر کہ آخر کار کیا جمہو کو اس کا اپنا حق ملتا ہے جس کے لیے جمہو کافی دیر سے جدو جہد کر رہا ہے اور اس بار پہلی بار ہوا ہے کہ جمہو کے جو لوگ ڈیلی میں گئے ان سے جمہو والوں کو کافی آشائیں تھی کہ وہ بات کیا کرتے ہیں اس لیے جمہو نے یہ بات بھی رکھی کہ اس بار جمہو کی بات ہونی چاہیے ہر بار کشمیر کی بات ہی نہیں چلے گی اس بار جمہو کی بات ہونی چاہیے جمہو کے ڈوگروں کی بات ہونی چاہیے جمہو کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن چلتا آ رہا ہے اس کے بارے بات ہونی چاہیے ہم آج کچھ اور مددوں کے ساتھ ساتھ اس مددے پر بھی بات کریں گے ہمارسہ بات کرنے کے لئے موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتا شاملاز شرما جی منتری بھی رہ چکے ہیں اور اکھنور کی جنتہ ان کو ایم ایل لے کے طور پر بڑی وار پیار بھی دے چکی ہے اور ایک ایسے نیتا ہے جن کو پورے جمہو کشمیر کے اندر پیار ملتا ہے اور پیار پارٹی لائن سے ہٹ کے ملتا ہے شام Ji آپ کا بہت بہت سواگت ہے شام Ji پیار تو آپ کو کافی ملتا ہے جمہو کشمیر سے اور جب آپ کانگریز پارٹی میں تھے تب بھی پارٹی لائن سے ہٹ کے ملتا تھا آج بھاچپا میں پارٹی لائن سے الگ سے پیار ملتا ہے آل پارٹی میٹنگ میں کیا جمہو کی بات ہوئی کیونکہ جو ہمیں پتا چلا ہے جو بھی تک سوتروں کے مطابق جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ پچلا ہے کہ جمہو کے نتاؤر نے جمہو کی اس طرح سے بات نہیں کی جو ہونی چاہیے تھے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بات کہوں گا کہ we must appreciate کہ یہ جو ایک deadlock تھا جو برپ جمی ہوئی تھی آئس بریک ہوئا ہے اور اب جمہو کی جنتا چاہے جمہو کی ہو کشمیر کی ہو وہ یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک democratic setup کو جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی چونی ہوئی سرکار جو آئے اور میں دھنیواد کروں گا ماننی ہے پردھان منتری جی کا ہوم منسٹر جی کا کہ انہوں نے یہ initiative لیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنے بھی یہاں پہ رائنیتک دل ہیں چاہے وہ national party ہے چاہے original party ہیں مین سٹریم کی ان کو نے اتا دیا اور انہوں نے سب نے اس کو participate کیا اور بہتی positive note پہ جو ہے وہ meeting شروع ہوئی اور بہتی positive note پہ جو ہے وہ conclude ہوئی تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس جمہو کشمیر کی ریاست جو پچھلے 32 سال سے militancy کو جیل رہی ہے proxy بار کو جیل رہی ہے اور پچھلے 73 سال سے جو ایک کشم کش ہے اور وہاں ایک issue جو politics تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چوبیس جون جو تھا شید جی یہ ایک historical اتیاسک دن ہے کہ کم سے کم جمہو کشمیر کی جو politics ہے اس کا narrative تو چینج ہوا جو میں ہمیشہ چاہے وہ میں congres میں تھا میں بات کرتا تھا کہ جہاں ہم جتنی بھی خاص کار ہماری جو original party ہیں اور ایک national party بھی تھی جس میں میں بھی رہا ہوں تو ہم issue waste politics کرتے تھے اور وہ ہم نے کبھی بھی یہاں کا political narrative toward nation اور جو patriotism ہوتا ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ پنپنے نہیں دیا اور democracy کو بھی promote نہیں ہونے دیا میرا مطلب democracy کا یہ مطلب ہے کہ MLA تو بن جاتے تھے minister بھی بن جاتے تھے MLC بھی بن جاتے تھے member parliament بھی بن جاتے تھے اور ان لوگوں کو vote share کتنا ہوتا تھا mandate کتنا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ rule of law کی sense جو ہے grassroots level تک ہم نے وہ democracy کو promote نہیں ہونے دیا تو مجھے لگتا ہے دیر آئے درست آئے ان پارٹیوں کو بھی یہ realize ہوا اور اس کے بعد بھی ان کا جو میڈیا میں آ رہا ہے اب اندر کیا ہوا اس کی مجھے جانکاری نہیں ہے اور بیسے بھی اگر کسی کو ہو بھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نانہ زندہ میٹنگ تھی open platform دیا اور جس طرح سے تمام جو political راج نتک پارٹی ہیں خاص خصوصا طور پر جو original پارٹی ہیں mainstream پارٹی ہیں انہوں نے اس کو جس طرح سے ایک ان کی سوچ اور appreciate کیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات لیکن سر ایک طرف ان کو گپکار گینگ جب کہا گیا تھا کہ بھارت جنتہ پارٹی نے کہا کہ یہ گپکار گینگ ہے آج انہی گپکار گینگ سے پھر سے میٹنگ مطلب کیا اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ سینٹر پہلے ان کو گپکار گینگ کہتی ہے اور آج پھر ان کو پھر سے بلا لیا جاتا ہے دیکھئے لگ لگ یہ ہی ہماری خوبصورتی ہے ہندوستان کی جو پرزہ تنتر ہے لوگ تنتر تھا ہے اس کی یہی خوبصورتی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں floor of the house میں نہیں کہا گیا political slogan جو جب election آتی ہے تو ایسے دی جاتے ہیں وہ تمام پارٹییں کٹھی ہو گئی تھی اور ان کا یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا threat دینا چاہتے تھے جو نہیں ہوا لوگ اس سے بہت سچیت تھے تو وہ ایک political نعرہ ہو سکتا ہے جہاں کہیں تقریر ہو سکتی ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا آج سے پہلے جو بھی ہوئی جتنی بھی round table ہوئی جان دوسری ہوئی تو اس میں تو کل لوگوں کو بلا جاتا تھا اس میں تو پہ ولیفی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی بلا جاتے تھے اور اس میں militant لوگ بھی بلا جاتے تھے کم سے کم یہ political parties ہیں کہیں نہ کہیں issue based politics کرتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں میں کہہ سکتا ہوں اپنی segment کو بچانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو ultimately ان کے پاس بھی تو mandate ہے تو انہی کو بلانا چاہیے تھا لیکن بات تو آج بھی وہ 37 کی کر رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں میں 37 واپس آئیے کون سیئر انٹیٹی عشیز جی میں دو بار قانون ساز رہا ہوں تو مجھے جانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ constitutional issue ہے اور جو full bench کو جو ہے وہ refer ہوا ہے تو یہاں میں اس میں اور انہوں نے اندر یہی بات کہی ہے maximum نے یہ بات کہی ہے اب کچھ ایک دو نے کوئی آہ آکے جہاں پہ اپنی constituency کو protect کرنے کی کوشش کی ہوگی تو اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں تین سو ستر جو ہے میں اس پہ زیادہ کوئی ٹیکا ٹپنی نہیں کرنا چاہتا وہ ہماری جو judiciary ہے اتنی سچم ہے ہمارے supreme court میں اور یہ constitutional issue ہے نہ تو civil ہے نہ criminal ہے تو اس لیے ہمیں اس نہیں اور سب نے اس میں یہ بات کہی ہے اپنی judiciary پہ جو ہے وہ ان کو سب کو آستہ ہے یقین ہے کہ یہ بھی فیصلہ آئے گا دیکھیں تین سو ستر کا فیصلہ چاہے تو ہندوستان کی parliament کر سکتی ہے اور چاہے اب supreme court میں issue ہے اور جو main جو applicant ہیں انہوں نے ہی کہا کہ now this is یہ issue جو ہے subjudice ہے supreme court میں ہے اس لیے وہ issue تو touch ہی نہیں کیا زیادہ discuss ہی نہیں ہوا سب delimitation کی ہم بات کرتے ہیں آپ نے بھی کافی بار delimitation کے پر ہمارے ساتھ چرچہ کی ہے کہ delimitation جو ہے جمہوں کو بار بار یہ کہا ہے ڈھائی زلوں کا پرانت ہے اس چیز کے اوپر سے ایک پردہ ہٹے اور پورا exact figures آئیں یہاں پر دو دو لاکھ پہ ایک constituency وہاں پر تیس تیس ہزار پہ کیوں یہ انہیں آئے اور یہاں کے لوگوں سے انہیں آئے پی او جو اپنے ویسٹ پاکستانی refugees ہیں ان کی seats reserve ہیں وہ نہیں مل پاتی اور گجر بکروال طبقہ وہ بھی اب جب آپ نے 370 ہٹایا ہے اب ان کو بھی ایک آشہ ہوئی ہے کہ ہونے political reservation وہ اپنا representative کھڑا کر سکتے ہیں کیوں کب تک وہ صرف کشمیر کے ہی نیتاؤں کے اوپر ڈیپینڈ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک آپ نے ڈی لیمیٹیشن کی بات کی ہے اور پاس پریکٹس جو رہی ہے اس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں میں اس پار کی جاتی ہوئی ہیں آز مجھے لگتا ہے بھارتی ٹرانسپرینڈ مینر سے نہ وہ حق تلفی کسی کھتے کے ساتھ کریں گے وہ انصاف کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اور اپیکس بارڈی ہے جو ہماری وہ بھی ایک جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن ہے وہ اٹانمس بارڈی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا دائرہ بڑھا دیا ہے جو لوگوں کو ڈر تھے ایک اچھا تھا وہ اب اس پار بھی یہ بات کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور ماننی نرندر بھائی موڈی جی کے ٹائم میں دونوں خطوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہوگا اور کسی کے ساتھ ڈسپیرٹی نہیں ہوگی اور جو رول آف لاغ کی سنس ہے اس کو پر بیل کیا جائے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو سٹکلی فالو کیا جائے گا اگر جممو کی سیٹیں زیادہ بنتی ہیں تو جممو کی بنے گی اگر کشمیر کو بھی کوئی ملتی ہے لیکن بنے گی جو ہے جو سٹ پیرامیٹر ہیں نامز ہیں پاپولیشن ہیں ووٹرز ہیں ایریا ہے کلائیمیٹ کنڈیشن ہے ٹوپوگرافی ہے اور پھر آگیا اور بھی کچھ اس میں پیرامیٹرز ہیں ایڈیوکیشن کا کیا ہے ایگری کلچر کو کیا ہے فیملی پلاننگ ورث ریٹ کیا ہے یہ بہت سے پیرامیٹر ہیں اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی سچیت لوگ ہیں اور لوگوں کو چاہے وہ جمہو کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے ہوں انصاف ملے گا اور ٹرانسپرین مینر سے جو ایک پروپوگنڈا کشمیر دوارہ جمہو ڈویجن کے لئے کیا جاتا ہے کہ جمہو کو تین جگہوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ایک چناب ویلی کی بات کرتے ہیں ایک پیر پنچال کے جمہو کی لیکن جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو پیورلی صرف کشمیر کی بات ہوتی ہے یہ ڈویجن کیوں کیا جمہو ایز ای ہول نہیں کاؤنٹ کیا جاتا کہ کس کس نام کا چناب ویلی کو انہوں نے الگ کر دیا یہ تو جمہو کا ہی یہ حصہ ہے پہلے سوال جو آپ نے کیا تھا اس کا بھی جواب دوں گا کہ اسی میں انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا کشمیر میں ابھی ابھی کشب سیٹے ہیں جو نارت میں اگر آپ دیکھیں گے وہ اگنار لوگ ہیں جو پاری سپیکنگ لوگ ہیں وہ پاورٹی میں بہت نیچے ہیں ان کی ڈیویلمنٹ میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت پیچھے رہے ہیں پھر گجر وکر 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 طبقہ ہے وہ تو مسلمان ہیں اگر مہدیزی دے رہے ہیں پولٹیکل ریزرویشن اٹھائیس لوگ ان کے پچھلی الیکشن میں جو ہیں وہ ڈی ڈی سی کے میمبر بنے ہیں بی ڈی سی کے چیئر من بنے ہیں اور اب آٹھ بنتی ہیں دس بنتی ہیں ان کی پاپولیشن کے لحاظ سے جتنی بنے گی گجر وکر سمدھائی کے لوگ ابھی ادھر ادھر ویک ورڈ کلاسز کو بھی کشمیر میں جو ہے وہ اس کا بینیفیڈ نہیں ہوا انہوں نے تو گجر وکر والوں کی جو ایس تی کی ریزرویشن تھی اس کی دستک کارڈر میں ان کو جاب نہیں دیئے تھے یہ ان کی اپروچ رہی ہے اور جو آپ نے یہ کہا ہے کہ وہاں بھی لاک سوال لاک کی کانسیونس یہ ہیں اور وہاں چالیز زیار والی بھی ہیں شہر میں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیٹ پیرامیٹر ہوتا ہے جارٹ سٹک گورنمنٹ کے لیے ان کو وہ جو ایک سیٹ فریمبرک میں کام کرنا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈی لیمیٹیشن ہوتی ہے تو کیا ایسے کچھ ماب دنڈ تیار ہوں گے کہ جمہو کو اپنا چیف منسٹر ملے گا اور بھاجپا تو کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا چیف منسٹر دیں گے آپ کے پردھان رویندر ریانا جی بار 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 یہ بات کرتے جمہو اور بی جی منسٹر اور پرائم منسٹر پیدا ہوتے بیلیڈ وقت سے جہاں ای بی ایم مشین سے آج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں کیوں ہے آگر میں 28% جہاں میری پاپولیشن ہے 32% ہے تو شاملال پہ پبندی ہے سوچ بھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ میں چیف منسٹر نہیں بن سکتا جہاں کوئی دوسرا جہاں شیش کولی نہیں بن سکتا جہاں کوئی دوسرا کیوں نہیں بن سکتا تو یہ سوچ پہ جو پبندی ان لوگوں نے لگائی ہوئی تھی جو ڈھائی ڈسٹک والے تھے تو میں ان لوگوں کو یہ بات بتاتا تھا ultimately تو چیف منسٹر جو ہے وہ لوگوں نے بنانا ہے انہوں نے اپنا فرنچائز چننا ہے evm کے through اور جن کے جس کے زیادہ ویدائک ہوں گے وہ ہی چیف منسٹر بنے گا وہ کس کی کتنی سلائٹ ہے جمعوں کے لوگ سب کٹھے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے باقی والے ہوتے ہیں تو آلٹیمیٹلی جو چیف منسٹر بنے گا وہ پارٹی میں بننا ہے اور پارٹی ہائی کمانڈ اور جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تمام چیزیں فیصلہ کرتے ہیں لیکن نکلنا وہ evm سے ہے بھارتی زنتہ پارٹی کو اگر اتنی مزارٹی ملتی ہے تو بھارتی زنتہ پارٹی تو جو انہوں نے کہا ہے اس پہ بچن بد رہے گی اچھ لگتا ہے کہ جمہو اتنا پیار دے گا بھاج پہو کیا آپ کا چیف منسٹر دیکھئے میں اگر یہ بات کہوں کہ کوئی منیجمنٹ سے یہ باتیں ہوں گی وہ غلط ہے میں نے جب کہا ہے کہ یہ دونوں خطوں اور تین خطوں میں ٹکراؤ کیوں ہوا کہ کشمیر سینٹرک پلٹیکل پارٹی تھی انہوں نے ٹکراؤ پیدا کیا یہاں کبھی بھی ایک سو پچیس سال راز کیا ہندو مسلمان نہیں ہوا جمہو لداخ نہیں ہوا تب گلگت بلتستان تک کا ایریا کمیونکیشن کے سادن نہیں تھی کنیکٹیویٹی نہیں تھی کارن کیا ہوا کہ نائنٹی فورٹی سیون کے بعد بھارت برش ہندوستان آزاد ہوا اور ہم لوگ علام ہوگے ایک سائٹی ڈیولپ ہوگے یہاں اور یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ ریزن بھی ہمیں اور تھن کرنے کے لئے یہاں کہ گجر کے ساتھ انصاف ہوا ہے یہاں کہ بکروال کے ساتھ انصاف ہوا ہے یہاں پہڑی جو لوگ ہیں یا انصاف کیا لڑائی جو ہے وہ حق اور انصاف کی ہے تو اگر آز ہم بھی یہی سوچیں گے تو پھر اس ریاست میں آمن چین کیسے ہوگا یہاں تو لڑائی اور ہے یہاں بیرنزگار ہی بڑی ہے ہمیں ڈیویلمنٹ کی طرف جانا ہے ہماری کیسے ہونی چاہیے ہیلتھ فیسلیٹی روز نیچ ہمیں آ رہے ہیں اور سب سے بڑا تھرٹ جو ہے یہاں پہ وہ انیمپلائیمنٹ کا ہے جو جوت آز اوبر ہو رہا ہے ہم اسی لڑائی میں لگے رہیں گے مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اتنی سوچ رکھتی ہے اس کی لیڈرشپ اتنی سوچ رکھتی ہے وہ نہ کشمیر کے ساتھ نہ پنچ کے ساتھ نہ ہندو کے ساتھ نہ مسلمان کے ساتھ جو جس کا حق ملتا ہے اور حق اور انصاف کی چیز جو ہے اسی پہ سرکاریں چلتی ہیں رام رج اسی کو کہا جاتا ہے سر اپنے انی پولیس کی نکتے نکلی ہیں اس میں نا ایج ریلیکس سیشن نہیں دی گئی اور دوسرا فورت کلاس کی جو بچے بھی ہوئے ہیں جن کا فارم وغیرہ لگایا گیا پیپر بھی پاس ہوئے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پڑھائی بڑھ گئی ہے تو ان کی جو ہائر کوئی فائدہ نہیں دیا جارہا کوئی آپ کی طرف سے اپیل کیونکہ آپ نے ہر بار یوت کے لیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو ملے ایم ایمورنڈم دیا دیکھیں جانتا کہ ایز لیمیٹ کی بات ہے یہ بات درست ہے کہ ایک تو پچھلے 18 مین سے کو بیڈ ہے اور پھر یہاں ریکروٹمنٹ کا پراسس اگر چار پانچ سال میں دیکھیں گے چاہے وہ ہماری سرکار رکھی تو وہ تھوڑا سلو ہو گیا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ ایک تو جو رکروٹمنٹ ازنسی ہے خاص کر ہماری پی ایس سی ہو پبلک سر وی میشن جو گستر کو کرتی ہے اور سر سی بورڈ کی بھی جو تیو تیو سی آ لسٹے نکلی ہیں بڑے ٹرانس پیرنڈ آپ نے یہ چیز میرے سنگیان میں لائی ہے اور میں نے بھی اس کو دیکھا تھا جو رکروٹمنٹ ازنسی ہے مجھے لگتا ہے اس پہ ہمیں پرشن چند نہیں اٹھانے چاہئے پرسیزر جو ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہیں میں بھی اپنے گوڈ آفسرز کا یوز کروں ماف چیر ہوتی ہے اور سکسٹی فارٹی کی ریشو ہوتی ہے جس طرح سے کسی کلاس بان گسٹڈ افسر کو کہیں پوائنٹ کرنا ہے جس کی ڈوٹی تو اس میں سربس کنڈیکٹ رول میں یہ سپیک ہوتا ہے یہ ہی رہتا ہے میرٹ اینڈ سیوٹی بیلیٹی یو آدمی کوئی چیز کنٹریبیوٹی نہیں کر سکتا اس کی اگر میرٹ دیکھیں گے کہ یہ سربس جیسا آدھ ہو رہا ہے تو پھر وہ ہی ہوتا ہے کہ کیاس بنتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے ریکروٹمنٹ رول کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ منیمم کوالیفکیشن کا رائیڈر لگا سکتے ہیں لیکن میکسیمم کوالیفکیشن کا کسی پہ بار لگا دینا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جو رول آف لا کی سکیم ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتا ہے وہ رول آف لا کی اور آز ہم بہت آگے چلے گئے ہیں ہمارے پاس اتنا سارا وزنم ہے نہیں آئے تو ٹکنالوجی ہے تو یہ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جو فنڈامنٹل گرنٹی ہے اس کے ساتھ چھاڑ ہے جو کانسٹیوشن میں اس کو گرنٹی ہے اس سے آپ اس کو دیپرائیب کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادھا پڑھے تو پڑھا ہی نہیں ہوگی اگر وہ پی ایس ڈی ہے ایم اے ہے تو کم سے کم اس کی ایبلیٹی کو تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آج کی جو سرکار ہے اور جو عدکاری ہیں ان کو ان چیزوں کو سرکار کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو آج کہیں نہ کہیں تھوڑی مسنگ نظر آ رہی ہے بلکل آخر میں یہ ضرور کہوں گا جو آپ نے رام راجی کی بات کی شاید آنے والے دنوں میں اگر ان ایمپلائیمنٹ دور ہوتی ہے تو وہ رام راجی جمہو کشمی کو ضرور ملے گا دیکھیں میرے بھائی اس کے لیے جہاں پہ پیس شانتی بھال ہو نا کیونکہ یہ جو میری سٹیٹ ہے میں ابھی بھی سٹیٹ کہتا ہوں کیونکہ پورا بھروسہ ہے یہ مالا مال ہے ہم نے اس کو تہس نیس کر دیا صرف ہم ہائیڈرالک کو ہی پرموٹ کریں صرف چناو بیسن کو بھی ہم ڈیولپ کریں تو بیس ہزار میگا وارٹ پاور مجھے دیتا ہے دو ہزار جہا ہی ہزار میگا بارٹ بیسلی مجھے چاہیے جمہ کشمیر کی پبلک کے لیے تو باقی مجھے لگتا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے کی بیسلی روز کی ہم جہاں سیل کر سکتے ہیں اور ہارٹی کلچر فلوری کلچر جتنے کلچر ہیں اپی کلچر گرین پاچر کتنے ہیں آپ لوگ رچ میٹ ایٹ رہے کہاں کہاں ہم نے کھولا ہی کچھ نہیں ہم لگے پڑے مہہر آئی شماری کرانی ہے ہم اسی میں لگے رہے جمہو والوں کو کیسے دبا کے رکھنا ہے وہاں سیٹے نہیں بڑھانی ہے وہ کبھی یہ نہیں آ جائیں تو وہ لگے رہے رام راج کی ڈیفینیشن بھی وہی سمجھ لیں گے اس کا مطلب ہے کہ رول آف لہ کا نظام تو سوچ میں پریورتن لانے کی ضرورت ہے سوچ میں پریورتن لانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے رام راجی کا نام اس لئے لیا ہے کیونکہ جب یہ انٹرویو چلے گا اور رام راجی کی بات میں اگر دودھ والا بھی نہ آئے تو لوگ بولتے کہ 370 نہیں رہا تو دودھ والا نہیں آرہا تو اس طرح کی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھئے سوچ پریورتن لانا تب ہی